السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی جیس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قدو کے کوفتے کی اتنی زبردست اتنی ڈیلیشیس اتنی شاندار سی ریسپی کہ آپ جب اسے ایک بار اپنے گھر پہ بنائیں گے تو آپ متن یا بیف کے کوفتے بھول جائیں گے بہت کمال کی ریسپی ہے ویڈیو کو سکپ مت کریے گا بہت مزا آنے والا ہے چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنے زبردستے کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں قدو کے کوفتے بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیے ہوئے ہیں ہاف کے جی ہمارے پاس قدو ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس کو ہم پیل کر لیں گے قدو کو چھیل لینے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پر گریٹ کرنا ہے قدو کو گریٹ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کا پانی بہت اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں سے نہیں چھوڑ لینا ہے اگر اس میں پانی ہوگا آپ کی جو ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی اچھے طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ پانی نکلے گا اور آپ نے قدو کو گریٹ کر کے ایک سائیڈ پر نہیں چھوڑ دینا نہیں تو یہ کالا ہو جائے گا پانی کو اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے اس میں سے خوش کر لیا ہے اور اب اس میں کچھ باقی کی چیزیں جائیں گی یہاں پر ٹو ٹیبل سپون کے برابر باریک چوب کی ہوئی پیاز ہے جس کا پانی اچھے طریقے سے ہم نے نکال لیا ہے پانی کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے کوفتیں نہیں اچھے بنیں گے ڈی ٹیبل سپون کے برابر باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں 2 ٹیبل سپون یہاں پر باری کٹ کیا وہاں دنیا ہے پائنڈنگ کے لیے یہاں پر ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر یہاں پر جی اب سپائسز کی باری آ جاتی ہے 1 ٹی سپون ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر یہ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر لیجئے گا اور 1 ٹی سپون ہی حلدی 1 ٹی سپون ہی خوشک دھنیے کا پاودر اور 1 ٹی سپون ہی ثابت زیرہ ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے لیے 1 ٹی سپون کے برابر چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پانی ابھی آپ لوگوں نے اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا یہ کام آپ لوگوں نے فوراں سے فوراں کرتے جانا ہے چیک ہے نہیں تو یہ پانی چھوڑ دے گا کوفتی آپ کے بلکل بھی نہیں بنیں گے بیسن مجھے یہاں پر اس میں تھوڑا سا کم لگا ہے 2 ٹی سپون کے برابر میں اس میں بیسن اور ایڈ کر دوں گے اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کا مکسر تریار کر لیں گے آپ کوشش کریے گا یہ بہت پتلا نہ ہو جائے یہ لے جی کوفتوں کا مکسر بلکل تیار ہے فوراں سے فوراں ہم اس کے کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پر مکسر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو اپنے ہاتھوں میں ایک بول کی شکل میں کر دیں گے یہ لے جی اس طریقے سے ایک کوفتہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک ادد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے کوفتے جو ہیں وہ یہاں پر میں نے سارے ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں یہاں پر میڈیم فلیم پر کر کے ان کو اچھے طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے آپ سائٹس کو چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائٹسے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے اور گیس کا فلیم میڈیم کر دیجئے گا تاکہ اندر تک ہی ایک اچھے طریقے سے گل جائیں یہ لے جی چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر فرائے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سائٹسے خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا وہاں ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں ساتھ ہی دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈے ٹیبل سکپون کے برابر یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اسے ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس چوب کی ہوئی پیاز ہے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے میں نے بہت باریک چوب کر لیا وہاں ہے اچھے طریقے سے یہاں پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ ان پیاز کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہر چیز آپ لوگوں نے اس میں باریک چوب کر کے ہی ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے مسالہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سابون رہا ہے اور اب اس میں کچھ باری آ جاتی ہے سپائسز ڈالنے کی ہاف ٹی سپون ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون لال مچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے سابود زیرا اور ہاف ٹیبل سپون ہی خوشک دنیے کا پاودر ایڈ کریں گے سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ٹوماتر تھا جس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے پیس لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو آپ باری کٹنگ میں بھی ٹیمارٹر کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم اسے مکس کریں گے اور اس مثالے کی ہم زبردستی بنائی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثالہ بہت زبردست سابون چکا وہاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا اس کا مطلب جو ہمارا مثالہ ہے وہ تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس دہی ہے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت زبردستی بن کے تیار ہوگی جب بھی آپ دہی ڈالیں گیس کا فلم بلکل لو کر دیا کریں اچھے طریقے سے اب ہم اسے مکس کریں گے اور اس کی زبردستی گریوی تیار کریں گے دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے پانی کو ہم نے بہت زبردست سا خوش کر لینا ہے مثالہ ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوفتیں جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اچھے طریقے سے اسے ہم مکس کریں گے گیس کا فلم میڈیم کریں گے اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے کور کر کے ہم پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ تاکہ مثالہ جو ہے وہ کوفتوں کے اندر تک چلا جائے اور کوفتیں اچھے طریقے سے گل جائیں یہ لے جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چار سے پانچ منٹ اسے کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوگے کوفتیں ہمارے بہت زبردست سے تیار ہو چکے ہوئے ہیں گیس کا فلم یہاں پر ہم بند کر دیتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے باری کٹ کیا ہواہرہ دنیا اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لک کی طرح فائنل لک کو مسمت کریے گا بہت ہی زبردست ہی ہونے والی ہے فائنل لک آپ لوگوں کو ڈیشہ اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدلہ آپ دیکھ سکتے ہیں قدو کے زبردست ٹیسٹی شاندار ڈیلیشیس کوفتیں جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں بڑے زبردست لگنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ سستی ترین ریسپی ہے پینہ جنجٹ کے بہت کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی اپنا ٹھیٹھ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ